ہی اللہ دوستو تو کیسے ہیں آپ بڑی خبر سامنے نکل کیا رہی ہے خبر جو ہے بہتی بڑی خبر کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو یہ ایسے کھلاڑی کی کہانی ہے جو بہتی بہترین انگلینڈ کو ابھی تک بہتی بہترین انہوں نے پردشن کر کے دیا ہے بہتی بہترین کھلاڑی ہے سال 2019 کا ورلڈ کپ تو سب کو یاد ہوگا جہاں پر اسی کھلاڑی نے انگلینڈ کو زبدست فائدہ دیا تھا یعنی بات کر رہا ہوں بین سٹوک کی بین سٹوک واپسی کریں گے وائٹ بال کرکٹ میں انہوں نے بتایا کہ جو برینڈن میکلم کا ایرہ سٹارٹ ہوا ہے اگر برینڈن میکلم چاہے تو وہ وائٹ بال کرکٹ میں واپسی کرنے کے لئے تیار ہے یعنی آئی سی سی چیمپنس ٹرافی 2025 کے لئے بین سٹوک کھیلنے کے لئے پوری طرح سے تیار بین سٹوک کا انگلینڈ میں کھیلنا یعنی انگلینڈ کرکٹ کو آئی سی سی چیمپنس ٹرافی میں بہتی زبدست بوشٹ دے گا کیونکہ بین سٹوک جیسا کھلاڑی ٹیم میں ہونا جو اگر دیکھا جائے تو ایک گینباز کے طور پر بھی ایک زبدست بلے باز کے طور پر بھی بین سٹوک سب سے زبدست بلے بازی کرتے ہیں جو انگلینڈ کو زبدست مضبوطی دیں گے چیمپنس ٹرافی میں اس لئے انہوں نے بتایا کہ برینڈن میکلم کا جو ایرہ سٹارٹ ہوا ہے یعنی برینڈن میکلم کی بات کریں تو اب ہیڈ کوچ کے طور پر برینڈن میکلم انگلینڈ کی ٹیم میں ہیں کو اگر ضرورت ہوگی یعنی اگر ایک طرح سے انہوں نے بتایا کہ اگر ٹیم کو ضرورت ہوگی تو وہ کھیلنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہے یعنی وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح سے تیار ہے کمبے کے لیے ورلٹ ایس چیمپنشپ کا جو اس سرکل چار رہا ہے اس میں جو ہے بین سٹوک اچھا پردارشن کر رہے ہیں لیکن ان کا جو سب سے زبدست مومیٹ اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ وائٹ بال کرکٹ میں بھی واپسی کرنا چاہتے ہیں یا اچھا ہے انگلینڈ کرکٹ کے لیے کہ ایک زبدست کھلاڑی جو ہے یعنی ونڈے فارمنٹ میں کھلا جائے گا چیمپنش ٹرافی اس لئے بین سٹوک کا کھلنا انگلینڈ کو بہت زبدست فائدہ دے گا کیونکہ سال 2019 میں ورلڈ گپ جو ہے بین سٹوک کی وجہ سے انگلینڈ نے جیتا تھا اسی وجہ کے ساتھ ان کو کسی بھی حال میں ٹیم میں رکھنے کی پوری کوشش انگلینڈ کرکٹ کرے گی اور بین سٹوک جو ہے پوری طرح سے تیار ہے جو ہے آئی سی سی چیمپنش ٹرافی ہمیں کھیلنے کے لیے جو سال 2025 میں فروری مارچ میں کھیلے جائے گی موسیقی